جب سے لوگر جوڈیشری جو ہے مندو سلام پیش کرتا وہ آپ نے اسے وہ ینگ لائرز ہیں وہ جو انتہان پاس کر کے جاتے ہیں ان کی مجبوریاں نہیں ہیں صوبوں کو کمزور کر کے پاکستان مضبوط نہیں ہو سکتا ہے یہ جو فارمولا آپ چاہتے ہو چوتھی مندل پہلے بنا دیں بنیاد باتیں بنائیں گے نہیں بنیاد پہلے مضبوط کرو صوبوں کو مضبوط کرو پاکستان مضبوط ہو جائے گا انشاء چاہیے تھا آمر فاروقی صاحب کو ان کو اوپر جانا چاہیے تھا نا ایلیویشن ان کی ہونی چاہیے تھی شاید کوئی اور آ جاتا مجھے نہیں پتا اس پر روشنی آپ لوگ ڈالیں گے لیکن لاہور کی چیپ جرشنی صاحب کو بھیجوا دیا چونکہ انہوں نے کچھ شاید کچھ انصاف پسند جیجز کو ایٹی سی کورس میں بھیجوا دیا تھا جہاں انصاف مل رہا تھا ان کو پہ ایلیویٹ کر دیا گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک وکیل نے ایک وکیل جب تیہ کر لے تو پاکستان بن سکتا ہے قائد اعظم نے باہر بیٹھ کر تیہ کیا تو پاکستان بنا جب آپ سب لوگ تیہ کر لیں گے تو پاکستان بچ سکتا ہے آپ لوگ بچا سکتے ہیں آپ کے اندر وہ کپیسٹی ہے آپ کو وہ اختیار ہے لیکن تیہ کرنا پڑے گا آپ جہاں معاملہ پہنچ گیا ہے خومیپیتھیک علاج نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا معذرت سے آپ سب سے بھی کہتا ہوں آپ سے بھی کہتا ہوں اس طریقے سے بند کوروں میں بیٹھے رہیں گے جمعہ خرچ کرتے رہیں گے ہم سب ملکے اور وہ ہمیں دباتے رہیں گے دباتے رہیں گے دباتے رہیں گے اور آپ لوگ پیچھے اٹھتے رہیں گے ایک وکیل قائد عاظم محمد علی جنہ جب پاکستان بنا سکتا ہے تو ہزاروں وکلہ آج اگر کھڑے ہو جائیں تو پاکستان کو بچا سکتے ہیں اور میں حقیقت کہتے ہیں نا پاکستان خطرے میں ہے پاکستان خطرے میں ہے چیتر سال سے پاکستان خطرے میں ہے حقیقت یہ ہے کہ پاکستان خطرے میں ہے کوئی مانے یا نہ مانے اچھا لگی ہے برا لگے ایف آئی آر کٹے یا نہ کٹے یہ تو بولنا پڑے گا پاکستان خطرے میں ہے حالان نائنٹین سیونٹی ون جیسے ہیں کس انداز سے اس وقت بھی منڈیٹ پہ ڈاکا ڈال کر ایک چھپیس فیصد والے کو فوقیت دی گئی پچپن فیصد والے پہ میں بار بار اس کو ریپیٹ کرتا ہوں چونکہ لوگ چاہتے ہیں ہم یہ بات نہ کریں حان صاحب نے بھی جو بات کی ہے وہ کہتے ہیں کہ نائنٹین سیونٹی ون کی پوزیشن کیسے ہے اس وقت بھی منڈیٹ کو عزت نہیں دی گئی تھی اس وقت بھی ایک سو چوراسی سیٹ والے کو ایک سو باسٹھ سیٹ والے کو اقتدار نہیں دیا گیا تھا چوراسی سیٹ والے کو زبردستی دیا گیا تھا اور اس دفعہ ایک سو اسی سیٹ والے کو روک کر سترہ سیٹ والے کو دیا ہے پھر کہتے ہو سیونٹی ون کی پوزیشن نہیں ہے بات نہ کرو بات تو ہوگی جی بات تو کرنی پڑے گی سمجھ آنی پڑے گی اب کیا کر لیں گے ایک شہزادے کو جو بادشاہوں کی زندگی گزر کر سکتا تھا کر رہا تھا نائنٹین نائنٹی ٹو کے ورلڈ کپ کے بعد ریٹائرمنٹ کے کرکٹ چھوڑنے کے بعد بھی وہ ساری زندگی جس طریقے سے چاہتے گزار سکتے تھے دنیا جہان میں یہ تو جا کے بیلجیم میں پتہ نہیں کہا چوری کے پیسے سے جا کے اپنی زندگی گزار رہے ہیں یاشی کی وہ اپنے حق حلال کی کمائی سے دنیا میں جہاں چاہتے جس ملک میں جس جزیرے میں ایک بہترین زندگی گزار سکتے تھے لیکن عمران خان آپ لوگوں کے لیے یہاں آئے تھے ہمارے لیے آئے تھے ہمارے بچوں کے لیے آئے تھے آج وہ شخص جس نے اپنی شہانہ زندگی چھوڑی جس نے اپنی سب کو چھوڑا آج وہ آٹھ پائی دس کے ڈیت سیل میں ہیں امید ہے آپ سب کو ڈیت سیل کا پتہ ہوگا چونکہ آپ لوگ ان قیدیوں سے ضرور مل کچھ سیاسی خاندان ہیں یہاں سیاسی لوگ بھی موجود ہیں مجھے پتہ نہیں ہمارے میر صاحبی جیل گئے نہیں گئے نہیں تو آپ چلے جائیں گے جو آپ کے کام لگ رہے ہیں جو پی ٹی آئی میں آدھا جیل جاتا ہے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہوگا ڈیت سیل کیا ہوتا ہے مجھے بھی پتہ ہے اور بکلا کوئی پتہ ہوگا یہ ڈیت سیل ہے میں پیڈرشپ ہے اور آپ کی آئی لیف کی میں اقبال شاہ صاحب کا ذکر نہ کروں جب ہم ہائیڈنگ پہ بھی تھے سب سب مشکل چونکہ پہلے جن کو پورا پاکستان کے ٹور پہ بھیجوائے جاتا تھا وہ حسان نیازی صاحب ہوں آزم سباتی صاحب ہوں جس کو بھی پاکستان ٹور پہ بھیجا گیا پہلے وہ ان کے مہمان بنتے تھے پھر وہ میرے مہمان بنتے تھے سند آتے تھے وہ تو الحمدللہ میں یقین جانیے مجھے نہیں بھیکل مل کے میں ملنا چاہتا تھا یہ کون ہے یہ کونسی بھلا ہے اقبال شاہ جس کو دیکھو یہ بھیجتے ہیں وہاں سے بڑے تیکر کے بلوچستان بھیج دو جیسے کالا پانی بھیجو بلوچستان میں فیارز کاٹ کے بھیجا جاتا تھا کہ جیسے جاؤ اب تو بلوچستان بھیج دیا انہیں پتا نہیں تھا کالا وردی پہنے اقبال شاہ وہاں موجود ہے جو انشاءاللہ ان کو واپس بھیجوائے تھا یقین جانی شاہ صاحب مجھے کوئی زبانی اس کے نہیں ہے دل سے خواہش تھی کہ ہم آپ کو دیکھیں جب دے اقبال شاہ نے اس کو چھڑوا دیا پوری میند کر کے اپنا مو کالا کر کے پیپ کاغذوں کا کالا کر کے یہاں بھیجتے تھے الزامات لگا گئے خان صاحب پہ آٹیکر سکھ لگایا بکال ہمارے دوست کے وہ بھی وڑ گیا ایک اور کیس بنایا وہ بھی در وڑ گیا جتنے کیس بنائے ختم ہو گئے تو میں آئیل ایف کی مرکزی کے عادت سے کہتا ہوں دیکھیں ہر جگہ ایک جیسی نہیں ہوتی لیکن آپ کی بلوستان کی ٹیم نے گراؤنڈ پہ بھی کام کیا ہے لیکن جو انہوں لیگل سپورٹ کی ہے اس کو بھی سلام پشکل اور میں نے کل بھی کہا اور آج بھی کہہ رہا ہوں چونکہ آج میں آپ کے درمیان ہوں نو مئی کے بعد اگر ہم لوگ ہم لوگ تمام ہم دعوت شاہ ہمارے پارٹی کے ساتھی عاصف ترین صاحب یہ تمام ساتھی یہاں موجود ہیں اگر ہم لوگ کھڑے ہو سکے اس کے اوپر آپ لوگ آپ کو لوگ دھال بن کے آگیا ہے آپ لوگ کھڑے ہو گئے اور آپ لوگ گگمیس وکلا اگر آپ لوگ نہ ہوتے تو انہوں نے وہاں تو نہ تھا وہاں رگڑا تھا کہ شاید سالوں ہم باہر نہ آسکتے تھے اور میں ایک اور سب سے زیادہ میں سلام پیش کرنا چاہتا ہوں آپ کی جیوڈیشیری کے جو سترہ اٹھارہ انیس گریٹ کے نہیں جو ہوتے سویل جیوڈیشیل میسٹریٹ وہ دھلے رہے اور اسپیشل کورس میں آکے معذرت کے ساتھ جتنی بکریاں ہوتی ہیں ان کو اسپیشل کورس میں بھیج دیا جاتا ہے جتنے کرپٹ ہوتے ہیں اسپیشل کورس میں بھیج دیا جاتا ہے جتنے رشوت خور ہوتے چونکہ ان کی دم پکڑی آسکتی ہے ان کو ہلایاں ہلایاں جا سکتا ہے آپ کے جتنے پپیمانے کے اوپر ہمارے سکسٹری تھری میں ڈسچارج ہوئے تو میں اس سب سے لوگر جیوڈیشیری جو ہے میں ان کو سلام پیش کرتا وہ اپنے سے وہ ینگ لوئرز ہیں جو انتہان پاس کر کے جاتے ہیں ان کی مجبوریاں نہیں ہیں ان کو پتا ہے کہ نوکر سے نکالے کے وہ وکیل بن جائیں گے ان کو بھی سلام ہے اور اسلامباد کے جسٹس سائیبان کو بھی سلام ہے اور کوئٹا کے ہائی کورٹ کو بھی سلام نہیں چاہے جو مجھے پتا نہیں یہاں ریلیٹ ملا ہے میں سمجھ سکتا ہوں کہ بلوستان میں غیرت مندوں کی سرزمین ہے بلوستان کی ہسٹری رہی ہے اس نے کبھی سر نہیں جھکایا ہے سر کٹوا دیا ہے بلوچوں کی ہسٹری رہی ہے بلوچ نے سر جھکایا نہیں ہے میسنگ برسن ہونا قبول کر لیتا ہے لیکن سر نہیں جھکاتا ہے گم ہونا قبول کر لیتا ہے سر نہیں جھکاتا ہے یہ اس مادر وطن کے لیے کھڑا رہنا چاہے اپنی اپنی دھرتی کے لیے بھی ہم یہ کہتے ہیں غلط فہمی کو نکالو اگر کوئی سندھ کے لیے بات کر رہا ہے اس کے لیے کھڑا ہے تو سمجھو کہ پاکستان کے لیے کھڑا ہے اگر کوئی بلوچستان کے لیے کھڑا ہے تو پاکستان کے لیے کھڑا ہے اگر کوئی خیبر پختونخواہ کے بات کرتا ہے تو پاکستان کی بات کرتا ہے کوئی پنجاب کی بات کرتا ہے تو پاکستان کی بات کرتا ہے زندہ آباد زندہ آباد جبری زندہ آباد پاکستان ہم بہی مانتے زندہ آباد 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 تمہیں فیصلہ سازوں کو فیصلہ سازوں کو بتانا چاہتے ہیں مضبوط صوبے مضبوط پاکستان کی علامت ہے صوبوں کو کمزور کر کے پاکستان مضبوط نہیں ہو سکتا ہے یہ جو فارمولا آپ چاہتے ہو چوتھی مندل پہلے بنا دیں بنیاد بات میں بنائیں گے نہیں بنیاد پہلے مضبوط کرو صوبوں کو مضبوط کرو پاکستان مضبوط ہو جائے گا انشاءاللہ آپ چاہتے ہو صوبہ میں ظلم کر کے زیادتی کر کے آپ ان کو دبا کے اور چاہتے ہو کہ پھر پاکستان بھی ہمارا ہے کوئی ٹھیک ادار نہ بنے ہمیں کسی سے حب الوطنی کا محبہ وطنی کا سرٹیفیکیٹ نہیں چاہیے ہم تم سے زیادہ محبہ وطنے ہیں الحمدللہ کوئی ٹھیک ادار نہ بنے ہماری بات کیا ہے ہمارا کپتان کیا کہتا ہے ہر ادارہ اپنا کام کرے وکیل اپنا کام کرے جج اپنا کام کرے پولیس اپنا کام کرے فوج اپنا کام کرے سیاستدار اپنا کام کرے بیروکریسی اپنا کام کرے بزنس پین اپنا کام کرے سب لوگوں کا اپنا ادارہ ہے اپنا کام ہے تو میں کہنا چاہتا ہوں آخر میں کہ براہ کرم ہماری پوری قوم کی نظریں آپ پر ہیں وکلا پر ہیں اس کالے کوٹ پر ہیں براہ کرم اپنی عدلیہ کو آزادی دلا دیجئے ہمیں یقین ہے یقین موقع ہے جس دن عدلیہ آزاد ہوگی اس روز ہمارا کپتان انشاءاللہ ضرور آزاد ہو جائے اور دیکھیں تو صحیح آپ نے غداری کا سائفر بنایا آپ کا مو کالا ہو گیا آپ نے کرپشن کا الزام لگایا آپ کا مو کالا ہو گیا اور تیسرا الزام جو آپ نے لگایا اس کو لگانے سے پہلے آپ کا مو کالا ہو گیا کہ اپنی بینی سے نکاح کیوں گیا اس وقت عمران خان اندر کیوں ہے کہ بھئی بی بی سے نکاح کیوں کیا ان لانتیوں کے شرم آنی چاہیے ایسے کیسز بناتے ہوئے انشاءاللہ آخر میں ہم کہتے ہیں کہ ہم آئین قانون کی بالا دستی پہ یقین رکھتے ہیں عدالتوں پہ یقین رکھتے ہیں ہمیں امید ہے کہ ہم انشاءاللہ انصاف اسی لولی لنگنی عدالتوں سے ملی جائے گا کوئی تو آئے گا غیرت مند وہ دے دے گا انصاف چلے کوئی لوگے گا کوئی دے دے گا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ خان صاحب انقریب بہار آ جائیں گے لیکن اگر انہوں نے کوئی اور جھوٹا مقدمہ بنانا چاہا کوئی زبردستی اندر رکھنا چاہا کوئی انہوں نے کارروائی ڈالنی چاہی تو پھر اس طفعہ تانگ آمد بچانگ آمد تانگ آمد انشاءاللہ بچانگ آمد پھر اڈیالہ چلنا ہوگا اور نہ وہ باغی رہا نہ وہ غدار رہا نہ وہ کرپ رہا وہ معصوم تھا معصوم ہے اور اس قوم کی خاطر جیل میں آٹھ فٹ کی کوٹھڑی جن پڑا ہوا ہے اس کو نکالنا ہماری زبے داری نہ وہ باغی نہ غدار تیرا یار میرا یار کون بچائے گا پاکستان تیری جان میری جان بران خاندان نارا ایمرا پاکستان بہت بہت شکریہ